ہیلو ایوری بان میں پپندر سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل پپندر گارڈن میں آج میں آپ سے بات کروں گی اس جرینیم کے خوبصورت ونٹر فلاور پلانٹس میں حالانکہ یہ پلانٹس جو ہے ابھی بھی مئی تک یہ فلاورنگ کرتا رہے گا کچھ باتوں کا ہے جو ہے ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا تو آپ اس پلانٹ کو اگلے سیزن کے لیے بھی بچا سکتے ہیں حالانکہ اس پلانٹ کو جہدہ گرمی میں بچانا تھوڑا سا مشکل ہے جہدہ ہی مشکل ہے تھوڑا سا نہیں تھوڑا تو نہیں کہوں گی کیونکہ یہ گرمی میں تھوڑا بچ نہیں پاتا ہے اگر آپ اسے تھوڑا سا شیئر ڈیریا یا گملوں کے جھنڈ میں اسے رکھ دیں گے تو یہ بچا رہے گا اگلے سیزن کے لیے نہیں تو آپ اس کی شوٹی شوٹی سی کٹنگ لگا سکتے ہیں اگر یہ مدرس پلانٹ خراب بھی ہو گیا تو جو اس کی کٹنگ ہے وہ اگلے سیزن کے لیے آپ کو جرور ملے گی پلارنگ کے لیے بہت ایک خوبصورت پلانٹ ہے خوب جو اس پلانٹ میں آتی ہے اوگر وارٹرنگ سے اس پلانٹ میں فنگس ہو جاتی ہے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اوگر وارٹرنگ آپ اس میں آپ کو نہیں کرنی ہے اگر آپ اس کی مٹی جگہ ہے وہ بیلڈرن بنائیں گے تو کوئی چانس نہیں ہے کہ اس میں اوگر وارٹرنگ ہو کیونکہ کئی ورہام اوپر سے پانی ڈال دیتے ہیں اوپر کی لیئر سک جاتی ہے لیکن نیچے جو پانی کھڑا رہتا ہے جہاں فنگس ہونے کا چانس زیادہ رہتا ہے دیکھیں اس کی مٹی بلکل بیلڈرن ہے اس میں آپ اگر آپ کے علاقے کی چکلی مٹی ہے تو آپ اس میں ریت ڈالیے نہیں تو آپ اس میں ریت سکر کر سکتے ہیں اگر آپ کی یہاں کی مٹی поaces کو ڈالڈی بھرو پری ہے تو آپ اس میں ایک بھاگ مٹی اور ایک بھاگ آپ اس میں خات گوبر کی خات اور نیم کھلی یا نیم کے پتوں کی خات یا نیم کے پتوں کا پاوڑر وہ آپ اس میں جلور ڈالیے کیونکہ اس پلانٹ میں جو جہدہ پرولم آتی ہے وہ فنگس کی آتی ہے اس کی جو پتیاں ہیں اس کے نیچے ب اکثر فنگس ہو جاتی ہے تو آپ جرور اس کی مٹی کا دھیان رکھیں اور پانی چیک کر کر دیں کیونکہ پانی سے پرابلم ہوتی ہے اور پانی اگر مٹی کا گمل میرے جیسے یہ پلاسٹی کے گملہ ہے تو اس میں پانی کی تھوڑی سی پرابلم ہوگی لیکن مٹی ویلڈرن ہے بلکل پانی بلکل نہیں سوکتا جب آپ پانی اوپر سے ڈالتے ہو نیچے کو پانی نکل جاتا ہے تو کوئی چانس نہیں ہے دیکھئے پتیاں آپ کو اور یہ دیکھئے مجھ سے یہ ٹوٹ گیا ہے میں تو نیچے سے یہ پتیاں توڑ رہی تھی تو مجھ سے یہ یہ ٹانی ہے جہاں ٹوٹ گئی ہے دیکھئے روٹس بھی اس میں بنی ہوئی ہیں تھوڑی سی تو دیکھئے چلیے آپ بتاتے ہیں اس طرح سے اس کی کٹنگ لگانی ہے نہیں چلیے آپ دوسرے گملے میں لگاتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اوپر کی کٹنگ لے لینی ہے جہاں ٹاپ لیئر اس کی ہو وہ جو ٹاپ ہوتا ہے جہاں سے نہیں نہیں بیسے فلاورنگ بھی ہوتی ہے جہاں سے یہ دیکھئے وہ ایسی ڈنڈی آپ کو لے کر کسی چھوٹے سے گملے میں یہ میرے پاس ہے اس میں ایک پرچولا کا پلانٹ چھوٹا سا لگا ہے دیکھئے پارش کے وجہ سے یہ مٹی تھوڑی ہارڈ ہے اس طرح سے آپ کو اسے مٹی کو تھوڑا سا پولا کر کر تو اس میں یہ برانچ جو ہے یہ اس طرح سے لگا کر یہ والی کٹنگ اس طرح آپ بہت ساری اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو یہ جرور یہ پلانٹ آپ کے پاس بچ جائے گا اگلے سی جنگ کے لئے اس طرح سے آپ کو لگا دینی ہے ابھی میرے پاس ایک ہی ہاتھ بری نہیں ہے اب اس طرح سے آپ کو لگا کر یہ چھوٹے سے گملے میں کٹنگ آپ اسے تھوڑا سا ایسی جگہ رکھی جہاں جیدہ دوپ اس کٹنگ کو نہ لگی اس طرح سے دیکھیں میں تو اسے چھوٹے سے گملے میں لگا کر اور اس طرح میں آپ کو کسی بڑا بڑا پلانٹ جو ہوتا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آپ رکھ دیجئے تو یہ پلانٹ جو ہے گرمی سے دھوپ سے یہ بچا رہے گا اور یہ کٹنگ آپ کی اگلے سال کے لئے بچی رہے گی ایک نیا پلانٹ بنے گا آپ کے پاس دیکھیں اس میں جو اگلی پرابلم آتی ہے وہ دیکھیں یہ پتیاں جو اس کی ہیں یہ جو بیچے سے خراب ہو جاتی ہیں ان کو جرور آپ نکالتے رہیں کیونکہ یہی اصلی کارن ہوتا ہے جو اس میں فنگس بن جاتی ہیں تو پھر آپ کا سارا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے اور جو یہ ڈرڈ ہیڈنگ ہے جو فول کھل جاتے ہیں انہیں آپ توڑتے رہیے تاکہ سیڈز جو ہے اس میں نہ بنیں پلانٹ جو ہے پھر جو اور لگا دیتا ہے پورا سیڈز بنانے میں تو پھر فلارنگ رک جاتی ہے یہ دیکھیں نیچے نیچے سے اس میں کلیاں آتی رہتی ہیں تو اوپر جو فلار کھل جاتے ہیں وہ آپ ان کی پینچنگ کرتا رہیے انہیں توڑتے رہے دیکھیں ابھی بہت ساری کلیاں میرے پلانٹ میں آئی ہے اب اس میں بہت ساری فلارنگ ہوتی رہے گی دیکھیں بہت ایک بسورت یہ پلانٹ ہے حساب کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور جو اگلی بات ہے اس پلانٹ میں وہ ہے لوکیشن کی اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو پانی کا تو دھیان رکھنا ہے آپ کو لوکیشن دھوپ آپ کو اس سے کتنی دینی ہے دیکھیں اگر سردی میں دھوپتی تو یہ پلانٹ پورے دن کی دھوپ برداشت کر لے گا لیکن اگر اب جو ہے مطلب ویدر میں تھوڑی سی گرمہ ہٹ گیا بہت زیادہ گرمی ابھی آگے گے ہو جائے گی تو آپ کو اسے صبح کی ایک دو گھنٹے کی دھوپ دینی ہے پھر آپ کو انہیں شرڈ ایریا میں رکھ دینا ہے یا دوسرے پلانٹ جو آپ نے رکھیں وہاں انہیں رکھ دینا ہے اس بات کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے دھوپ سے آپ کو اس پلانٹ کو بچانا ہے صبح کی دھوپ بھی آپ کو ان کو جرور دینی ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ سب ڈیڈ ہیڈنگ سکی ہوئی پتیاں یہ سب نکالتے رہنا ہے اور فانگس کا خاص دھیان رکھنا ہے اگر کبھی آپ کو لگے کہ کسی پتی کے نیچے ایسے ڈوٹس سے بند گئے ہیں تو جرور آپ اس میں نیویل کا جو سپریے ہیں ہم سب ہی پلانٹ میں بتاتے رہتے ہیں ہم کرتے بھی ہیں وہ سپریے آپ کو اس پر جرور کرنی ہے بس آپ ان میں لوکیشن کا دھیان رکھیں دھوپ کا اور اس کی کٹنگ آپ جرور لگا دیجئے چھوٹی چھوٹی اور پانی کا خاص دھیان رکھیں گے تو یہ پلانٹ آپ کے گھر سے کبھی نہیں جائے گا آپ کے گارڈن میں میشہ بنا رہے گا اور اس کے جو پلانٹ کئی دنوں تک چلتے ہیں اس کی خاص بات ہے تو فرانس ان باتوں کا دھیان رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کریں بائی بائی